دوستو شاہد افریدی کی بیٹیاں ان کی صحت کے حوالے سے کیوں پہشان ہیں اس بارے میں ڈسکس کریں گے مگر آپ سے ایک ہی روکیسٹ ہے ویڈیو آخر تک دیکھئے گا دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ شاہد افریدی کی بیٹیاں اور شاہد افریدی آپس میں بہت زیادہ اٹیچ ہیں آپ نے مختلف چینلز مختلف گراؤنڈز کے اندر دیکھا ہوگا یہ ایک دوسرے کو حق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں فرنڈز ویسے بھی تمام والدین اپنے بچوں کے قریب ہوتے ہیں اور بچے اپنے والدین کو پوری دنیا مانتے ہیں ان کے لیے دنیا اپنے صرف والدینز ہی ہوتے ہیں تو فرنڈز اسی طرح شاہد افریدی کی بیٹیوں کے لیے بھی شاہد افریدی ایک دنیا ہے اور اس کے علاوہ ان کے لیے دنیا میں کچھ خاص نہیں تو فرنڈز اپنے ابو کے بیمار ہونے پر بچوں کا پریشان یا رونا کوئی عجیب سی بات نہیں فرنڈز یہ تمام کروں میں ہوتا ہے اور شاہد افریدی کے گھر میں بھی ایسے ہی ہو رہے ہیں کیونکہ وہ بیمار ہیں ان کی فیملی ان کے لیے کافی دعائیں کر رہی ہے کافی پرشان ہیں ان کی بیٹیوں کے لیے پرشان ہیں وہ ہر وقت اپنی بیٹیوں کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرتے تھے پچھلے دنوں وہ بلوچستان ان کو ساتھ لے گئے جہاں پہ انہوں نے ٹائم گزارا سو فرنڈز ان کا پرشان ہونا ان کا رونا حق پہ ہے اور یہ سب بچے کرتے ہیں ہم نے والدین کے لیے فرنڈز امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی شاہد افریدی کے حوالے سے کوئی بھی لیٹس نیوز ہوگی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا مگر یہ چینل سبسکرائب کر لیجئے ساتھ لگی بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ اس طرح کی بہترین ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تھانکس فر واشنگ دس ویڈیو